بندہ جس کی جو زبان ہے وہ درست بیان کرتی ہے باتوں باتوں میں وہ خطا نہیں کرتا ہلیلویہ باتوں باتوں میں کامل شخص کہتا وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہیں کرتا اب جو باتوں باتوں میں خطا کرتا اس کا مطلب ہے جو اس کے دل میں ہے یا جو وہ کرتا ہے یا جو اس میں کمیاں ہیں اس لیے خطا ہو رہی ہے کیونکہ وہ کمیاں کلام کے باعث ختم ہونی تھی اور بندہ وہ کامل نہیں ہوا کیونکہ کلام کے باعث ہی ہار کوئی کامل ہوتا ہے ہالیلوئیہ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کیا کہتی ہے بائبل کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہیں کرتا لیکن یہ باتیں آتی کہاں سے ہیں آپ کے اندر سے کہتا میں نے تیرے کلام کو کہاں رکھا دل میں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں خطا نہ ہو مطلب دل سے جب باتیں آ رہی ہیں تو خطا نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ باتوں باتوں میں خطا نہ ہو تو کیا کرنا ہوگا سمجھداری استعمال کرنی ہوگی روکنا ہوگا اپنے آپ کو کوشش کرنی ہوگی نو کلام اندر جائے گا تو باتیں جو نکلیں گی اور اب یہ کلام جب اندر جائے گا تو اس انسان کو جو نیکی چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پاتی اس انسان کو کیا کرے گا اس بکے ہوئے جو اثر سے جو گناہ کے باعث آیا اثر اس سے پاک کرے گا یہ کلام جو ہے پھر یہ بندہ جب کلام کرے گا یہ انسان جب کلام کرے گا تو کامل کلام نکلے گا اور باتوں میں خطا نہیں ہوگی کیونکہ جس چیز کے باعث آپ کی باڈی یا آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے مطلب غلط بات نکل جاتی ہے خطا ہو جاتی ہے جس چیز کے باعث اس کو جب ختم کر دیا جائے گا تو انسان کامل ہو گیا حلیلویہ اور پھر بات کامل نکلے گی یا دھوری نکلے گی یا ناکس نکلے گی حلیلویہ کامل ہو گیا کیونکہ اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے حلیلویہ اس کے لئے میں خدا اندیس سنسی کہ کہے ہوئے الفاظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا اندیس سنسی نے کہا ہر طرح کی خون ریزیاں زناکاریاں عیب جوئیاں بد گوئیاں جھوٹی گوئیاں کہاں سے نکلتی ہیں دل سے آلے لئے ابھی آپ کلام کو دل تک دل بہت گہرا ہے اور کلام کو آپ اوپر اوپر سے پڑ رہے ہیں جتنا گہرا دل ہے کیونکہ آپ اپنے دل کی بھی بہت ساری ایسی باتیں جو نہیں جانتے صرف خدا دلوں اور گردوں کو آپ اپنے دل کو بھی نہیں جانتے جتنا گہرا دل ہے اگر آپ نے کلام پڑھنا شروع کر دیا دعا کرنے شروع کر دی روزہ رکھنا شروع کر دیا تو آپ یہ سمجھتے ہیں تو تین دن کے بعد آپ سے خطا ہو جاتی تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ والا انسان جس کی بات پال کر رہا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا جو نہیں کرنا چاہتا وہ ہوتا ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے دل میں جو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اب جو چیز دل میں پائی جاتی ہے جو چیز جیسا نلکہ اس کو جب آپ گیڑوں کے ویسا پانی اس کے موں سے آئے گا اگر نلکہ خراب ہو جائے گا تو گندگی بھی ساتھ آئے گی اس کا مطلب گندہ تو انسان اورڈی ہو چکا تھا اب اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے یا جو سمجھ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے جو بات خدا کا بندہ پول بتاتا ہے میں جسم کو مارتا کورتا اور بس میں رکھتا ہوں ازا کو بس میں رکھتا ہوں اب یہ جو ازا ہیں یہ ازا کب کام کرتے ہیں بائبل کہتی ہے یسایہ کہتا ہے چھڑی انسان کو حرکت دیتی ہے چھڑی نے حرکت دی ہے انسان نے حرکت نہیں کی چھڑی انسان کو حرکت دیتی ہے مطلب جس چیز کے باعث اس نے حرکت میں آنا تھا وہ چیز موجود ہے اگر چھڑی نہ ہوتے انسان حرکت میں نہیں آتا حلیلویہ چھڑی انسان کو آدمی کو حرکت دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے من میں آپ کے دل میں خون ریزیوں کو آپ نے کلام سے نہیں مارا تو وہ اندر پڑی ہیں وہ آپ کو حرکت دیں گی پھر تین دن کے بعد گناہ ہوگا یعنی غصہ آئے گا نرازگی آئے گی حلیلویہ بہت سارے لوگ موہ تو بند رکھتے ہیں لیکن ان کے دل میں گالی نکل جاتی ہے ان کے دل میں سن ہو جاتا ہے پتہ ہے ان کو وہ جانتے ہیں اس بات کو حلیلویہ اگر آپ نے دل سے یہ چیزیں ختم نہیں کی تو یسو نے جو کہا ہے جو دل میں ہے وہ موہ پہ آئے گا یہ یاد رکھنا وہ باتیں آپ کے اندر سے نکل جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ باتیں جو دل میں ہے وہ موہ پہ آئے گا مطلب اس کا کیا ہے ایک جو ہے آپ نے نہریں دیکھیں ہوں گی کھالے جو نالیں ہیں وہ آپ نے دیکھیں ہوں گے اس میں اس کو فلٹر کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جالی لگا دیتے ہیں تو جو کچھرا بچھرا ہوتا ہے وہ آگے نہیں نکلتا وہ جالی میں بھنس جاتا ہے اگر آپ وہ جالی نہ ہو تو کچھرا آگے جاتا ہے حلیلویہ مطلب پھر وہ کچھ جو پانی میں ہے آپ روک نہیں پاؤگے لیکن اگر جالی لگائی تو جالی یہ فلٹر کرنے والا جو ہے وہ کیا وہ کلام ہے